ہلو دوستو نمس کا میں امراک ویلکم ٹو سیویل ڈیکوڈر آو پی سیل دوستو آج کا اپڈیٹ رہے گا اتر پندیس میں جو نگم ہے وہ کیا ہوتے ہیں اور ان میں بھرتیاں کس مادم سے ہو رہی ہیں اور دوستو ابھی اتر پندیس سرکار کے دوارہ انجینئرز کی بھرتی میں کچھ بطلاؤ کیے گئے ہیں دوستو میں آپ کو پہلے دکھا دوں کی اتر پندیس میں کتنے پی ایسیوز ہیں دوستو پہلے میں بتاؤں گا کی پی ایسیو کا نعمال کیوں کیا جاتا ہے گٹھن کیوں کیا جاتا ہے دوستو جیسے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے اس پر لوڈ کم کرنے کے چلتے پی ایسیو کا نعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی جیسے کی الگ الگ ریلوے کو لے کر بھی پی ایسیوز بنائے گئے ہیں جو کہ آپ کا جیسے ڈی ایپ سی سی آئی ایل ہے جو ایک ویشیز ریل کا گٹھن ہو رہا ہے مال وہاں کے لیے اس کے لیے الگ ہی ایک کمپنی بنا دی گئی اور جیسے کی ابھی راستی راجدھانی چھیتر میں جو کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے جو ایلیویٹڈ جو ریل کا گٹھن ہو رہا اس کے لیے بھی انسی آئی ٹی سی کا گٹھن کر دیا گیا اور اسی پیکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ہائی سپیڈ ریلوے کا بھی گٹھن کیا گیا یا ان کا گٹھن دو تین چاہ سال کے اندرال میں ہی کیا گیا ہے دوستو انسی پیکار جو بیبھاگ ہوتے ہیں اتر پندیس یا بھی دیپارٹمنٹ ہے ان کے بھار کو کم کرنے کے لیے پی ایسیو کا گٹھن کر دیا جاتا ہے دوستو جیسے کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے اتر پندیس میں بہت ہی کم پی ایسیو جنگم تھے اب موشٹلی اتر پندیس میں اور اور انڈیا لیول پر پی ایسیو بڑھتے جا رہے ہیں دوستو اب بھی اتر پندیس میں ٹوٹل 41 پی ایسیو ہو گئے ہیں جس میں کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری ایک لسٹ ہے جس میں کیا آپ کے ٹوٹی ون میں 15 سے 20 پی ایسیو ہوا یہ ہیں جس میں کی انجینئنس کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے جیسے کیا آپ لوگ کئی پی ایسیو کے نیم جانتے ہوں گے جیسے کیا آپ کا اتر پندیس شٹیٹ بریج کا اپورریشن یہ آپ کا 29 پہ ہے اس میں بھی انجینئرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتر پندیس راج کے نیمار نگم یہ فیمس پی ایسیوز ہیں جو کہ آپ کے سیویل انجینئرز سے سمبندیت ہیں اور دوستو ہے آپ کا اتر پندیس اسمال انڈسٹی کارپریشن لیمٹیڈ اور اتر پندیس پروجیکٹ کارپریشن لیمٹیڈ دوستو آپ کے فورٹی ون پی ایسیوز میں دس سے پندہ پی ایسیوز ایسے ہیں جس میں کی آپ کے سیویل اور الیکٹرکل کی بیکنسی جاتی ہے دوستو اتر پندیس سرکار کے دورہ ابھی ایک دو دن کے انترال میں ایک نیڑنے لیا گیا ہے کہ جو پی ایسیوز میں ہیں جو نگم میں ہیں جو بھرتیاں ہوتی تھی اب انتاؤں کی بیٹیک لیول پر اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ڈاریکٹ جو پہلے ریٹان ایک جام کراتے تھے پھر انٹر بھی کراتے تھے تو اب یہ کیا کریں گے گیٹ کے ویسیس پر یہ بھرتیاں کرائیں گے دوستو ابھی آپ کو میں ایک نیوز پیپر کے کٹنگ دکھاتا ہوں جس میں آپ کو کلیر ہو جائے گا دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فورٹی ون پی ایسیوز میں دس سے پندہ سیوز کی ہیں دوستو یہ آپ کا پیپر کا کٹنگ ہے جو کہ آپ کا ایک دو تین کا ہی ہے جس میں کی سیتو نگم میں گیٹ میریٹ پر سیدھے بڑھتی ہوں گے دوستو جو سایا کا بیانتا کی بڑھتی تھی پہلے ریٹان ایک جام پہ ہوتی تھی انٹر بھی پہ ہوتی تھی اب جو اس میں بدلاؤ آیا ہے اس میں ڈائریکٹ گیٹ بیسز پہ لیں گے اور آپ کا انٹرویو کیا جائے گا دوستو جیسا کی لکھا ایک اس آسائے میں فیصلہ ہے تو سیتو نگم کی بورڈ بیٹک میں سکوہ کو لیا گیا پی ڈی 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 کے پرمک سچیو آجے چوہان کے درچتہ میں یہ ہے بیٹک ہوئی تھی جس میں کی بورڈ میں سامیل ایم ڈی سیتو نگم کے ساتھ تمام صدس اپستیت تھے بورڈ کے اس فیصلے میں اب نگموں میں انجینئروں کے رکھت پت کو جل سے جل بھرا جائے گا دوستو جتنے بھی میں نے 41 نگم سے دکھائے ہیں اس میں سے 10 سے 15 نگم ایسے ہیں جس میں کی ساہیہ کا بینتہ اور آوار بینتہ کی بڑھتی آتی ہے دوستو میں بتا دوں جو آوار بینتہ کی بڑھتی ہے جو جونیر انجینئر کی بڑھتی ہے وہ UPSS کی کے مادم سے ہوگی جیسا کی آپ لوگوں نے ابھی اتر پندیس جونیر انجینئر بڑھتی 2024 کا وگیاپن دیکھا ہوگا اس میں 5-6 PSS کی ویکنسی ہے جیسے کہ آپ کا راج کے نیمار نگم اور آپ کا UP پروڑیکٹ کارپوریشن اور آپ کا جل نگم اور بھی آپ کے PSS کی ویکنسی الگ لگ دی گئی ہے دوستو آوار بینتہ کی بڑھتی اتر پندیس ادینہ سیوہ چین آیوک کے مادم سے ہوگی اور جو ساہیہ کا بینتہ کی بڑھتی ہے وہ اب ڈائریکٹ گیٹ کے سکور کارٹ سے ہوگی دوستو اس میں لکھا ہے کس ادھیکٹر اب سبھی نگموں میں جو بڑھتیاں ہوں گی وہ گیٹ کے ادھار پر ہی ہوں گی اور انہوں نے جو سیتو نگم میں سراجت پد ہیں جو اپروپ پد ہیں سیوکرت پد ہیں وہ آپ کے 185 ہیں جس میں کی انہیں 84 ہی بھرے ہوئے ہیں 101 پد ابھی دیکھتا ہے اور یانتکی کے آپ کے 56 سیوکرت ہیں 27 آپ کے بھرے ہوئے ہیں اس میں 30 کے لمچم پد ابھی کھالی ہیں سیوکرت میں آپ کے 101 اور آپ کے میکنیکل میں آپ کے لمچم 39-30 پد کھالی ہیں تو دوستو ایک نگم میں اتنے پد کھالی ہیں اور آپ کے کئی نگموں میں پد کھالی ہوں گے تو اتر پندیس میں گیٹ کے مادیم سے بھاری بھرتی ہے دوستو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یو پی میں جو نگم ہے اس میں گیٹ کے بیسس پہ ہی ہونا ہے تو آپ لوگ گیٹ کی چوبیا بھیارتی تیاری کر رہے ہیں وہ گیٹ کی تیاری کریں کیونکہ اس میں دو تین سال کے گیٹ کا ہی سکور کارڈ سے بھرتی آئے گی جب بھی آئے گی یعنی کی پانچ دس سال پرانا گیٹ نہیں چلے گا آپ کا تین سال مانگتا ہے جیسے تین تھری یر کا آپ کا گیٹ ہے اس کے سکور سے کسی ایک کا میریٹ بن جاتا ہے جس میں آپ کے نمبر زیادہ ہیں اور دوستو جو بیواغ ہیں اس میں بھی ابھی جو بھرتی آئے گی وہ آپ کی یو پی پی ایسی کے مادیم سے ہی آئے گی آپ لوگ یہ تین سال نہ لیں کہ یہ گیٹ کے مادیم چیز ساری بھرتی آئے گی آپ کے لیے سے مانگتا ہے ہنڈیٹ پرسن بھرتی ہے تو پی پی پرسن آپ کی گیٹ کے سکور سے آئے گی جو آپ کے پی ایسیو جھیں اتر پندیس کے اور باقی جو ڈپارٹمنٹ ہے فولی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں یو پی پی ایسی کے مادیم سے ہی آئے گی دوستو آپ لوگ اپنی تیاری میں لگ جائیے جو بھی آپ بیارتی گیٹ کی پرچھا اس بار دیں گے گیٹ ٹونٹی ٹونٹی فائی تو آپ لوگ اچھا اپنا سکور گین کیجئے جس سے کہ آپ کا میریٹ میں آ پائے اور آپ لوگوں کا سیلیکشن ہو پائے اور آپ لوگوں کسی پر کنفیزن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کریں ٹیلی گرام پر میسج کریں اور آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو جرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ٹینک فور ورچنگ جائے ہن جائے بارت